یہ بڑے بڑے جو یوٹیوبرز ہیں وہ کیا غلطیاں چل رہے ہیں میں تھوڑی سی بات بتانا چاہوں گا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیم دیا شورت دی تو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال چالیں خیر خیریت سے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایج ایپا بلوگ آپ سب کو میٹ اپ سے بہت بہت عید مبارک پاکستان میں آج دوسرا دن ہے اور ویڈیو لیٹ ہو گئی ہے اور انڈیا میں آج پہلا دن ہے اور میں ہمیں بنگلہ دیش میں بھی آج اید کا پہلا دن ہے تمام مسلمانوں کو جہاں جا رہتے ہیں اور جہاں جہاں پر اید کا پہلا یا دوسرا دن ہے ان تمام کو میٹ اپ سے بہت بہت اید مبارک اچھا جی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں بیٹ ریس پر ہوں اور بہت یوز کر رہا ہوں سوشل میڈیا کو اور بہت ساری چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں تو ایک چیز چھوٹی سی چیز میرے سامنے آئی کہ بڑے بڑے جو یوٹیوبرز ہیں وہ کیا غلطیاں کر رہے ہیں میں تھوڑی سی بات بتانا چاہوں گا جب اللہ تعالی نے آپ کو فیم دیا شورت دی جو زائد سی بات ہے جب فیم شورت آ جاتی ہے تو پھر مال بھی آتا ہے پلیس 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 سب بڑے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان سے درخواست ہے کہ براہ کرم اپنا مال پبلک میں شور نہیں کیا کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو دیکھنے والے کتنے حیثیت رکھتے ہیں کتنا طبقہ ایسا ہے جو شاید وہ اماؤنٹ اپورٹ نہیں کر سکتا سن نہیں سکتا اور اس کے پاس آئے گا کیسے پھر وہ ایسی بات ہے غلط خیالات کی طرح انسان خورا جاتا ہے تو ابھی میں نے دو کی جو ہے وہ دیکھی ہے آپ نے تھم نل تو دیکھ لیا ہوگا تو براہ مہربانی کہ آپ اگر کسی کو دے رہے ہیں تب بھی شو نہ کریں اور اگر آپ کو کہیں سے مل رہے ہیں تب بھی شو نہ کریں اکثر اور بیستر یوٹیوبرز جو ہے وہ اپنی پہلی انکم ضرور دکھاتے ہیں کہ ہمارے جو امونیٹائزیشن ہو گئی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اتنے اماؤنٹ ہمیں یوٹیوب سے ملا ہے پہلی سیلی کہلیں پہلی اماؤنٹ کہلیں تو یہ ہمیں ملا ہے تو کوشش کریں کہ بھرپور کوشش کریں کہ اس چیزوں سے خود کو بچائیں کیونکہ ایسی بات ہے پاکستان میں حاصل پر باہر ممالک میں دوبائی یورپ وغیرہ میں تو ان کرنسی کی جو ہے وہ بڑی یعنی کہ اگر آپ کو کوئی دیکھ بھی رہا ہے تو وہ اتنا میں لیبر تب کئی بات نہیں کرنا میں بزنس مین تب کئی بات کر رہا ہوں وہ تو ان کے لئے تو روزانہ کا معمول ہے اتنا بڑا اماؤنٹ دیکھنا گلنا اکاؤنٹ میں ہونا لیکن جو میڈل سے میڈل کلاس تبکہ ہے لو میڈل کلاس تبکہ ہے وہ اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں دیکھ سکتا اور جب وہ نہیں دیکھ سکتا وہ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں تو زیادہ سی بات ہے دل میں بھی ایک خواہش آتی ہے کہ ہمارے پاس بھی ہو تو زیادہ سی بات ہے رات و رات تو کوئی اتنا جلدی یہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا آپ لوگوں نے بھی کافی عرصے محنت کی ہے اور جدو جہد کی ہے اس کے بعد جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نصیب کیا ہے تو مہربانی کر کے اپنے اماؤنٹ کو اور اپنی چیزوں کو شو آف نہ کریں صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ بہت سارے سکھ اخراج بھی کرتے ہوں گے بہت اچھے کام بھی کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا پیسے کو ان لوگ کو دکھائیں جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکے یا نہیں پہنچ سکتے یا ان کی اتنی کنجائش نہیں ہے کہ وہ یہاں تک پہنچے اور کوشش کریں کہ اس چیز کو ہر طور پر ایت کا دن ہے تو ایت کے دن تو ذاکری بات ہے ہر بچے کے زبان پر ہوتا ہے میرے پاس بھی اتنی جمع ہو میرے پاس بھی اتنی ایدی جمع ہو تو یہ بچوں کا ایک کریش پن ہوتا ہے ایدی کے حوالے سے کہ میرے پاس اتنی ہونی چاہیے پھر ذاکری بات ہے جن کے پاس نہیں ہوتا تو وہ پھر کہتے ہیں وہ دیکھیں فلان یوٹیوبر نے لگائے بچا اس نے اس کو اتنی ایدی دی اس نے اس کو ایدی دی اتنی ایدی دی تو اپنے ماں باپ سے بھی فرمایش شروع کر دیتے ہیں بھئی مجھے بھی اتنی چاہیے مجھے بھی اتنی چاہیے تو ساید سے بات ہے اس حالات میں جس طرح کے مجھ کے حالات چل رہے ہیں کوئی بھی جو ہے وہ اتنی ایدی کسی کو دینا افورٹ نہیں کر سکتا تو یہ چھوٹا سا اید کیا میسیج تھا ان تمام لوگوں کے لئے جو اپنے پیسو کو شوف کرتے ہیں تو مہروانی کر کے اس چیز سے تھوڑا سا بچیں باقی جو آپ نے اپنے ڈیلی لائف دکھانی ہے لوگ آپ دکھائیں اپنی مرضی یا اپنی مرضی کے مالک لیکن پیسو کے حوالے سے تھوڑا سا بچیں چونکہ پیسی بات ہے جو چینہ چپٹی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بات ہے آپ دیکھیں گے تو پیچھا کریں گے اور آپ کو نقصام کوچانے کوشش کریں تو ان چیزوں سے بچیں بہت چارے جو یوٹیوبر ہیں بلوگرز ہیں تو انہوں نے اپنے پیسے شو کیے اور بہت کچھ لوگ کو دکھانے کوشش کی لوگ نے دیکھا اور پھر کچھ ٹائم کے بعد ان کی جو ہے وہ یہ بلوگ آرہا ہے ہماری ڈھر پر ڈھکیتی پڑ گئی وارد دارت ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ گیا میں صرف حالی کراچی شہر کی بات نہیں کر رہا بہت سے پنجاب میں بھی ایسے یوٹیوبرز ہیں جو اپنے آپ کو شو آف کرتے ہیں اپنے پیسہ دکھاتے ہیں اپنی گاریاں دکھاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی اس طرح ادا کر سکتا ہے اور پھر ہم لوگ کا کیا ہوگا پاکستان بہت بڑا ملک ہے اور ہمیشہ بہت اہم کتار ادا کرتا ہے تو ابھی بھی فلسطین کے لئے بہت کچھ کیا جا رہا ہے وہ میڈیا پر دکھانے پر پابندی ہے یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کیوں ایسا ہے لیکن کوشش کریں کہ فلسطین کو اپنی دعاوں میں تو ضرور یاد رکھیں اور دعاوں کا احتمام کریں مجھے بھی اپنی دعاوں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلے بولت کو میری فلسطین کھل جائے گا تو آپ سب دعاوں کی ذرخواست کو نیشہ دکھانے کے لئے نہیں کھئی بس ایک پیغام دیا ہے کہ اس کو ثوڑا سا آوائٹ کریں بچیں تاکہ آپ کی ورش سے کوئی غلط حرکت نہ کر سکے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ